ایک ملک ہے اس کا عجیب قانون ہے قانون کیا ہے وہاں کے لوگ جو بادشاہ بناتے ہیں ان کا نیم الگ ہے دستور الگ ہے کیسے سارے ملک کے جو اس کنٹری کے لوگ ہیں وہ ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سرحد پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے سال کی پہلی تاریخ پر اور جو بندہ ان کی سرحد میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے فجر میں اس کو تاج پہنا دیتے ہیں اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں اس کو لے کر کے آتے ہیں لیکن اس کو پہلے بتاتے ہیں کہ صاحب ہمارے ملک کا نیم ہے جو ہماری کنٹری میں سب سے پہلے اس تاریخ کو آتا ہے اجنبی ان کے گاؤں کا نہیں باہر والا وہ ہمارا بادشاہ ہوتا ہے اور بادشاہ پوچھتا ہے اس کے بعد کیا کرو گے وہ بتاتے بھی ہیں کہ سال بھر تک بادشاہ بنائیں گے بس سال بھر کے بعد یہ تاریخ جو آج ہم نے تاج پوشی کی ہے جب آئے گی ہم جنگل میں لے جا کر درندوں کے پاس چھوڑ کر آئیں گے منظور ہے تو بادشاہ بنو چھوڑ کر کے آئیں گے یہ بھی پکی بات ہے ہمیشہ کہ نہیں بنائیں گے ایک سال بس کون با ایک سال کی حکومت کو چھوڑتا ہے یہاں چار دن کا کارپوریٹر نہیں چھوڑتا ملک کی حکومت کسی کو مل رہی ہو تجھ لوگ آتے تھے اور ایک سال عیش کرتے تھے اور یہ قوم یہ جو ملک ہے یہاں کے بڑے لوگ سال ختم ہوتے ہی اس کو اٹھا کر لے جاتے اور ایک بھیانک جنگل میں چھوڑ کر کے آتے جہاں پہلے والے بادشاہوں کو بھی جانور کھا گئے وہ درندوں کے حوالے ہو جاتا تھا اسی طرح ایک سال آیا ان کا بادشاہ چھوڑ کر کے آگے نیا بادشاہ ان کو چاہیے تھا بارڈر پر جا کر کھڑے ہو گئے رات بھر سرحد صبح جیسی ہوئی ہے دیکھا جو سب سے پہلے داخل ہو رہا ہے وہ ایک عالم ربانی تھا لوگوں نے کہا آجائیے ہمارے بادشاہ سلامت انہوں نے کہا یہ کیسے اچانک بادشاہ میں نیا آ رہا ہوں کہا ہمارے ملک کا یہ نیم ہے جو سب سے پہلے اس تاریخ میں داخل ہوتا ہے ہم تاج پہناتے ہیں وہ بادشاہ بناتے ہیں تو انہوں نے کہا پوچھا پھر کیا ہوتا ہے کہا سارے اختیارات آپ کے جیسا چلانا ہے ملک کو چلائیے فوج آپ کی پولیس آپ کی سارا ڈپارٹمنٹ آپ کا کہا پھر کیا ہوگا کہا سال بھر کے بعد ہم جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیں گے سال ختم ہونے کے بعد بادشاہ بھی گئی منظور ہے تو آپ بنیے نہیں تو پھر دوسرے کا انتظار کریں گے اس عالم ربانی نے کہا منظور ہے بن جاتا ہوتا 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 تاج پہنایا بادشاہ بنایا اور بڑے دھون دھام سے اس کو لائیا اور تخت پر بٹھایا اور سارے کروفر اور شان کے ساتھ فوج بھی وزارت بھی سب بٹ گئی ساری چابیاں خزانے کی نئے بادشاہ کے ہاتھ میں لیکن یہ نئے بادشاہ جو آیا اس نے کیا کیا سب سے پہلے دوسرے ہی دن کہا سارے میرے بڑے وزیر شامل سامنے آ جائے جب آئے تو کہا میری خواہش ہے کہ میں وہ جنگل دیکھنا چاہتا ہوں جہاں تم چھوڑ کر آتے ہو سال بھر کے بعد جہاں چھوڑ کر آتے ہو وہ جنگل مجھے پہلے دکھاؤ بادشاہ کی خواہش ہے احترام کرنا ہے جو بادشاہ کہے گا اس پر عمل کرنا ہے لے گئے لوگ جا کر کے دیکھا اس بادشاہ نے تو بھیانک جنگل تھا بہت سخت ترین جنگل ہے کانٹے بھرا ہوا جنگل اور پرانے بادشاہوں کی کھوپڑیاں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں بادشاہ واپس آیا آنے کے بعد اس نے رات کو بڑے بڑی جو وزارتیں تھی ڈپارٹمنٹ تھے ان کو بھلایا اور کہا میرے محل سے لے کر اس جنگل تک ایک خوبصورت راستہ بناو دو مہینے تک کھالی راستہ ہی بنتا رہا اور جب خوبصورت راستہ بن گیا تو پھر بادشاہ نے بھلایا وزیروں کو کہا اس جنگل میں جتنے کانٹے کے جھاڑیاں سب کو ختم کرو جتنی ہڈیاں پڑی ہیں سب کو نکالو دو مہینے تک وہ بھی صفائی کرتا رہا اس کے بعد پھر چار مہینے گزر گئے تو بادشاہ نے کہا یہاں پر پھولوں کے درخت اگائے جائیں خوشبودار پودے بسائے جائیں اور وہ بھی کر دئیے گئے پھر بادشاہ نے کہا میری خواہش ہے کہ یہاں ایک اچھا محل بنائے جائے اچھا محل وہ بھی دو مہینے میں محل بھی تیار بادشاہ نے کہا میری خواہش ہے کہ یہاں ایک نالا بہایا جائے یعنی ایک ہاؤس بنایا جائے محل کے اطراب باقی چاہ لگایا گیا پھول پودے ساری چیزیں یہ بادشاہ کچھ کیا ہی نہیں سال بھر وہ محلی بناتا رہا جانا یہ لوگ چھوڑ کے آنے والے تھے اس کو بدلی ڈالا راستہ بھی اچھا محل بھی خوبصورت سب کچھ بنایا ابھی آدھے دن باقی تھے روز انتظار کر رہا تھا کہ کب سال ختم ہوگا میں جاؤں گا چھوڑ کر کے آئیں گے چھوڑ کر کے آئیں گے تو اچھا یہ جو سال بھر کیا تھا اس نے سال ختم ہونے کے بعد جو ڈیٹ آئی نئے بادشاہ کے انتخاب کی کوئی آئی نہیں رہا اس نے بھلائے کہاں ہیں ذمہ دار لوگ جو بادشاہ چنتے ہیں مجھے اٹھاؤ جنگل میں چھوڑاؤ نئے بادشاہ لے آؤ سارے آئے کہا بادشاہ سلامت ہمارا نیم بدل گیا ہے ہمارا قانون بدل گیا بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا کہا اب آپ ہمارے ہمیشہ کے بادشاہ ہمیشہ کے بادشاہ ہیں اس بادشاہ نے پوچھا کیوں اس سے پہلے صرف ایک سال کی ویلیڈیٹی تھی اب ہمیشہ کا کیوں لوگوں نے کہا اب تک جو آتے تھے بے وکوف تھے ایاشی کرتے تھے اور چلے جاتے تھے ان کو پتا ہوتا تھا کہ کہاں جانا ہے پھر بھی ایاشی کرتے پہلا اقل مند بادشاہ ہم نے دیکھا جو اس کرسی پر بیٹھ کر جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کر رہا تھا اس لئے ہم نے سوچا حقیقت میں وہی بادشاہ ہوتا ہے اس واقعے کو لکھنے کے بعد مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں اے نادان تو کیا سمجھ رہا ہے یہ دنیا کے افریقہ اور امریکہ کے کسی ملک کا قصہ ہے نہیں یہ پوری دنیا کا خانون ہے جب تو پیدا ہوتا ہے لوگ تیرے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں جب تو آتا ہے تجھے بادشاہ بنا لیتے ہیں تیرے اردگر تیرے دوست احباب بنتے چلے جاتے ہیں اور تجھے بار بار بتایا بھی جاتا ہے چند دنوں کے بعد تجھے کندے پر اٹھا کر اس قبرستان میں چھوڑ دیا جائے گا جہاں ہڈیاں پڑی ہیں پرانے لوگوں کی جہاں کانٹے کی جھاڑیاں بھی ہیں یہ سب چیزیں سنائی جاتی ہیں اور اس کے بعد جب تیرا انتقال ہوتا ہے یہ لوگ تیری بادشاہت ختم کر کے لے جاتے ہیں اور چھوڑ آتے ہیں پھر نئے بچے کا انتظار کرتے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں لیکن اس روح زمین پر کچھ اکل مند بادشاہ ایسے بھی آتے ہیں جو بادشاہ بن کر جیتے تو ہیں لیکن جب تک کرسی پر بیٹے ہوتے ہیں وہ اپنے درود و سلام سے اپنے نماز و آمال سے اپنے ذکر آسکار سے اس باقی جانے والی سرزمین کو تیار کر رہے ہوتے ہیں اور تیار اتنا کر چکے ہوتے ہیں کہ قوم ان کے انتقال کے بعد ان کو اٹھا کر دفن تو کرتی ہے آٹھ سو سال گزر جائے تب بھی قوم کہتی ہے راجہ تو ہمارا خوا جائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا قوم کہتی ہے کی نہیں کہتی ہے راجہ تو ہمارا اکل مند بادشاہ جس نے زندگی میں بیٹھ کر عشق رسول پلایا اور آخرت کی تیاریاں کی ہیں اسی کو بادشاہ بنایا جاتا ہے